الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے کل دیر شام ایک آرڈر سامنے آیا جس میں صاف طور پر یہ کہا گیا کہ اپکمنگ چناب یعنی دوہزار چوویس میں دیش کی اندر جہاں بھی چناب ہونے ہیں وہاں پر کن عادی کاریوں کا تبادلہ جو ہے ہونا چاہیے وشیش طور پر اگر جمہو کشمیر کی بات کریں تو اسی سال کہا جا رہا ہے کہ اسی سال جمہو کشمیر ویدان سباہ چناب بھی ہونے تیہ ہیں اس کے ساتھ جارکھنڈ، ہریانہ اور مہاراسترہ میں بھی چناب ہونے ہیں حالانکہ ان تینوں راجیوں کی تاریخ سامنے آ چکی ہے لیکن جمہو کشمیر میں تاریخ ابھی چنابوں کی سامنے نہیں آئی اور اتنا تیہم آنا جا رہا ہے کہ چناب اسی برش جمہو کشمیر میں بھی ہونے ہیں چناب آیوگ نے آگے کہا کہ اس چناب کے دوران جن لوگوں کی بھومکہ رہتی ہے جو چناب میں حصے داری یعنی جو ادھیکاری ہیں ان کے تبادلے کیا جائیں وہ کون کون سے ادھیکاری ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں district officers کی اگر بات کی جائے تو district officer میں جیسے election کے دوران duties لگتی ہیں DEO's, deputy DEO's, RO, ARO, ERO's, AERO officer appoint as a nodal officer of any specific election work but also direct officer like ADM's, SDM's, deputy collector, joint collector, تسیلدار, block development officer اور مطلب ki any other officer for equal rank directly deployed to election work یعنی ان کو directly appoint جو ہے وہ election میں کیا جاتا ہے ساتھ میں officers and other district officers ان میں کون کون سے ہیں جیسے divisional commissioners, municipal commissioner اور municipal corporation and development authorities تو اس کے ساتھ یہ تو ہوگی district officers کی بات اور اب جو home departments کے like جن کو line order کا جو ہے وہ ویشیش چناب میں دھیان رکھنا ہوتا ہے ان میں بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا such as range جیسے ADG, IGs, DIG, Commandant of State Armored Police, SSPs, SSPs, SP, additional SPs, subdivisional head like SDPO, police کے جو ہیں وہ SHO, inspector, sub inspector, RIS یہ تمام طرح کے جتنے بھی عدیقاری ہیں جن کا تین ورشے کا کارے کال پورا ایک جگہ پر ہو چکا ہے یا ان چھے مہینوں کے بیتر ان کے تین سال پورے ہونے والے ہیں ایسے عدیقاریوں کا تبادلہ جو ہے وہ کیا جائے اس کے ساتھ جو police sub inspectors ہیں اور جو مطلب کی اپنے home districts میں ہیں یعنی اگر کوئی جیسے example کے طور پر رجوری یا پونچ کا ہی کوئی رہنے والا ہے اور اپنی home district میں تین آتھ ہے تو اس کا تبادلہ بھی ہونا چاہیے یہ سارے orders مطلب ایک عدیش جو ہے وہ election commission of india کی طرف سے یہ جارے کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور کہی گئی ہیں جیسے کی وہ کون سے عدیقاری یا وہ کون سے department سے جن پر یہ عدیش لاغو نہیں ہوتا اب میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں جیسے doctor, engineer, teacher, principal اور ceos یہ تمام طرح کے جو عدیقاری ہیں جن کے یہ مطلب کی دائیتب جن کا ان ویباغو سے جڑے ہوئے ہیں ان پر یہ عدیش جو ہے وہ جاری نہیں ہوتا کیونکہ ان کی اکثر duties جو ہیں election میں ان کی اہم بومکہ رہتی ہے اور ان کے تھروں ہی چناب عیوگ یعنی یہ بھی ایک participate کرتے ہیں اور ان کو بھی عدیش دیے جاتے ہیں تاکہ ground level پر ہار ایک polling booth پر یا ان جگہوں پر جا کر یہ چناب میں حصہ لے سکیں اور ان پر action تب ہی لیا جا سکتا ہے ان پر یعنی یہ order تب لاغو ہوتا ہے کہ مان لو اگر کوئی doctor, engineer, teacher یا کوئی بھی principal اس چیز میں involve ہو یا اس کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ جانچ کرنے کے بعد concerning جو officer ہوگا وہ یہ چیز decide کرے گا کہ اسے اس پر کاروائی کر کے اس کا transfer یعنی اس کا تبادلہ کہاں کرنا ہے otherwise ان پر یہ order لاغو نہیں ہوتا یہ شکایت پر یا ان کی کوئی political activities پائی جاتی ہے یا اس طریقے کا اگر کوئی proof ہو جاتا ہے کہ ان کی involvement ہے تو اس طور پر ان پر action لے کے ان کا تبادلہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تو یہ election commission of india کی طرف سے جو عدیش جاری کیا گیا تھا اس عدیش کے تحت اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چناب ہونے والے ہیں جمہو کشمیر کے اندر شاسط پردیش میں یعنی جو ویدان سبح کے چناب ہونے ہیں ان چنابوں کو لے کر یہ عدیش تھا کہ جتنے بھی officers ہیں یعنی جو تین سال پورے کر چکے ہیں یا پھر آنے والے چھ مہینے سے پہلے جن کے تین سال پورے ہو جائیں گے ان کا تبادلہ کیا جائے اس کو لے کر یہ عدیش election commission of india کی طرف سے سافتور پر جاری کیا گیا ہے آپ جوڑے رہیے تابلیش میرر کے ساتھ نمشکر